اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے والبخلی کنجوسی سے بخیلی سے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے بخیلی اللہ بخیلی نہیں چاہیے کنجوسی نہیں چاہیے ایک مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوین اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے روزانہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خرش کرتا ہے اس کے مال میں اور زیادتی عطا فرما دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو بخیلی کرتا ہے اللہ رب العالمین تو اس کے حصے میں ہلاکت لکھ دے تو اس کے حصے میں بربادی لکھ دے کتنے سارے لوگ ہیں مال کو بچا بچا کر رکھتے بچا بچا کر رکھتے خرش بالکل بھی نہیں کرتے یہاں تک کہ اپنی آل اولاد پر بھی نہیں کرتے ایسے لوگ بھی ہیں نہ خود خرش کرتے نہ دوسروں پر خرش کرتے کچھ بھی نہیں خالی بچا بچا کر رکھتے اچھا حدیث کے حوالے سے یہ بات میں کر رہا ہوں حدیث میں یہ چیز موجود ایک سوال میں آپ لوگوں سے کروں کون اس میں ایسا ہوگا جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی پوچھا کہ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوسرے کے مال سے کیوں محبت کریں گے ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں دوسروں کے مال سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر کماتا رہے کماتا رہے کماتا رہے نہ خود پر خرچ کیا نہ صدقہ کیا نہ خیرات کیا نہ اہل و عیال پر خرچ کیا ایک دن دنیا سے چلا گیا اب وہ مال کس کا ہوا دوسروں کا ہوا نا اس کے وارثین کا ہوا نا تو زندگی بھر جس مال سے وہ محبت کرتا رہا وہ مال کس کا ہوا دوسروں کا ندیہ کیا ہے زندگی بھر دوسروں کے مال سے محبت کرتا رہا انسان کا خود کا مال کون ہوتا ہے معلوم وہ مال ہوتا ہے جو آدمی آخرت والے بینک میں جمع کر دیتا ہے وہ اصلی مال ہوتا ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کھاتا ہے مال کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے پہنتا ہے ختم کر دیتا ہے ایک وہ حصہ رہتا ہے مال کا جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راستے میں یہی اس کا اصلی مال ہوتا ہے جو اس کو آخرت میں جا کر بلتا ہے ورنہ دنیا کے اندر جو چھوڑ کر کے جاتا ہے بے شک اپنی آل اولاد کو بہتر زندگی دے کر کے جاؤ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی آل اولاد کو اتنا بہتر دے کر کے جاؤ کہ اپنی زندگی برباد کر لو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کے مال سے محبت کرو اپنا مال ہے نا اپنے واسطے کرو اپنے واسطے کرو میرے بھائیو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے